ہلو فرینڈ مووی جیسے سٹارٹ ہوتی ہے تو میں ایک ہوتل دکھایا جاتا ہے جسے انڈر ورڈ مافیا کنٹرول کرتا ہے یہاں پر کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا یہاں پر لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہوتل کے باہر تو آپ لڑ سکتے ہیں لیکن ہوتل کے اندر لڑنا غیر قانونی ہے اس مووی کے سیکنڈ پار میں جان وک نے ایک آدمی کو مار دیا تھا اب مووی میں انڈر ورڈ مافیا میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ جان وک نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور جان وک کو مارنے کے لئے چودہ ملین ڈالر کا کونٹریکٹ بھی پاس ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی شخص اسے مارے گا تو اسے چودہ ملین ڈالر مل جائیں گے یہاں پر جان کو بھی اس نام کا پتہ چل جاتا ہے لیکن جان اپنے آپ کو بچانے کے لئے پلان تیار کرتا ہے اور اسی کے ساتھ جان ایک لیبریری میں جاتا ہے جو کہ نیو یارک میں ہوتی ہے یہاں پر وہ ایک کتاب میں اپنی وائف کی پکچر دیکھتا ہے اس کے علاوہ کچھ کوئن اور پینڈل دیکھتا ہے یہ پینڈل مووی کے آخر میں جان کے کافی ہلپ کرے گی تب یہاں جان کو مارنے کے لئے ایک آدمی آ جاتا ہے ان دونوں کے درمیان کافی سخت لڑائی ہوتی ہے جان وہاں پر اس شخص کو کافی مارتا ہے اور اس کتاب پر اس کا مو رکھ کر اسے مار دیتا ہے اور جان وہاں سے باغ جاتا ہے جان جب وہاں سے باغ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کورین گینگ پڑ جاتا ہے یہ گینگ فائٹنگ میں کافی ایکسپیٹ ہوتی ہے لیکن جان بھی کافی زبردست فائٹر ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے سب کو مار دیتا ہے اور وہاں سے باغ جاتا ہے یہاں پر سین چینج ہوتا ہے ہمیں ایک اور مافیا کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایڈوکیٹر ہے وہ سب سے پہلے آ کر کنڈی ٹنٹل کے مالک منسٹن سے ملتی ہے اس کے بعد جا کر ایک کنگ سے ملتی ہے اور ان دونوں کو وارننگ دیتی ہے کہ تم دونوں نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دو کیونکہ تم دونوں نے جان وکی ایلپ کی تھی ایڈوکیٹر نے ان دونوں کو دمکی دیتی ہے اگر تم نے سلنڈر نہ کیا تو اس کا بہت برا انجام ہوگا یہاں پر جان گنڈوں سے لڑتے لڑتے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ ایک ڈریکٹر سے ملتا ہے جہاں پر جان نے فائٹنگ کی ٹریننگ لی تھی یہاں پر ڈریکٹر لڑکوں کو لڑنے اور لڑکوں کو ڈانس کرنے کی ٹریننگ دیتا تھا لیکن جب جان اس ڈریکٹر سے مدد مانگتا ہے تو وہ اسے صاف انکار کر دیتی ہے لیکن اسی وقت جان اسے اپنا میڈل دکھاتا ہے اور اساسن کی دنیا میں اس میڈل کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھی انکار نہیں کر سکتے یعنی کہ جس کے پاس یہ میڈل ہوگا اس کی مدد ہر حال میں کرنی ہوگی اور فائنلی ڈریکٹر اس کی مدد کرنے کے لیے مان جاتی ہے وہ اسے وہاں سے پچھا کر ایک اور جگہ شیفٹ کر دیتی ہے یہاں پر جان اپنی پرانی دوست صوفیہ سے ملتا ہے صوفیہ بھی ایک اساسن ہے اور انڈرورٹ کا ایک حصہ ہے وہ جانتی تھی کہ جان یہاں پر اس کی مدد کے لیے آئے لیکن صوفیہ اسے منع کر دیتی ہے کہ میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی پہلے جان نے صوفیہ کے کئی کاموں میں اس کی مدد کی تھی صوفیہ نے بھی جان کو ایک پینڈل دیا ہوتا ہے جس کا مدد صاف تھا اگر وہ کسی مصیبت میں تھی تو جان اس کی علم کے لیے آتا آج صوفیہ کی باری تھی اس ورڈ میں ایک میڈل یعنی پینڈل کا کافی اثر ہوتا ہے فائنلی صوفیہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے جان صوفیہ کو بتاتا ہے کسی ہر قیمت پر ایلڈر سے ملنا ہے ایلڈر وہ شخص ہے جو کہ سب سے سینئر مافیا ہے یہاں کی منیجمنٹ ایلڈر ہی چلاتا ہے اب جان یہاں پر اس سے ملنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کر کے اپنے آپ پر لگے درد وارن کو اٹھا سکے صوفیہ جان کو لے کر ایک چھوٹے کنٹریکٹ کلر کے پاس جاتی ہے کیونکہ اسے ایلڈر کا ایڈرس پتا ہوتا ہے یہاں پر وہ جان اور صوفیہ کو بتاتا ہے کہ تمہیں ڈیزیٹ کے بیچ جا کر ایلڈر ملے گا بس تمہیں وہاں پر چلتے رہنا ہے کافی دور تک بنا رکے ایلڈر تمہیں خود ہی ڈون لے گا تب ہی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایلڈر کا پتہ بتا ہے اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے تو صوفیہ پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ شخص کہتا ہے مجھے تمہارے ڈاگ چاہیے وہ مجھے کافی پسند ہے کیونکہ صوفیہ کے ڈاگ بہت زیادہ ٹرین اور اشیار ہوتے ہیں اسی لئے اس نے صوفیہ کے ڈاگز کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن صوفیہ اپنے ڈاگز کو کافی پسند کرتی تھی ان سے کافی ٹیچ ہوتی ہے اسی لئے وہ اس کی بات نہیں مانتی تب ہی وہ شخص غصے میں آ کر ایک ڈاگ کو گولی مار دیتا ہے صوفیہ کو کافی زیادہ غص آتا ہے وہ بھی اس کی ٹام پر گولی مار دیتی ہے اور وہاں پر موجود لوگوں پر گولیاں چلا دیتی ہے اور یہاں پر جان زبردست لڑائی کرتا ہے صوفیہ کا ساتھ دیتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہاں پر کافی زیادہ گارز آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے اس لمحی لڑائی کے بعد یہ وہاں سے بچ کر فرار ہو جاتے ہیں یہاں پر سینج چینج ہوتا ہے ہم ایڈوکیٹر کر دیکھتے ہیں جو کہ ڈریکٹر سے آ کر ملتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے پتا چل چکا ہے کہ تم نے جہاں کو یہاں سے بگانے میں اس کی مدد کی ہے وہ اسے فیزیکل ٹرچر کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور سزا کے طور پر اس کے ہاتھوں میں اپنی تلوار گنسا دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف جان صوفیہ اور اس کا ڈاگ ڈیزرٹ کی طرف جاتے ہیں صوفیہ کا جان سے کونٹرائٹ تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گی ایڈر تک پہنچنے کے لئے اب یہاں تک اس نے اسے پنچا دیا تھا صوفیہ سے کہتی ہے کہ میرا یہاں پر کونٹرائٹ ختم ہو گیا ہے اب آگے کا سفر تمہارا ہے آگے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی اس لئے میں اب یہاں سے جا رہی ہوں تم اپنے راستے جاؤ یہاں پر صوفیہ اپنے کتے کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جان اس ڈیزرٹ میں میلو تک چلتا ہے اور تیز گرمی ہونے کی وجہ سے وہ وہی پر گر جاتا ہے اتنی دیر میں وہاں پاس ایک آدمی آتا ہے جو جان کو اپنے اون پر بٹھا کر ایڈر کی لکیشن پر لے آتا ہے یہی پر ہم ایڈر کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ رکستان کے بیچ میں ایک ٹینٹ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر جان اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں اس وقت کافی بڑی مسئبت میں پسا ہوا ہوں لیکن میں مرنا نہیں چاہتا میں نے اپنی وائف کو کھایا میں نے اپنے ڈاگ کو وہ بھی صرف لوگوں کے کام کرنے کی وجہ سے آج انہی کی وجہ سے میں ہر جگہ باغ رہا ہوں ایڈر جان کو دو اپشن دیتا ہے سہلا اپشن یہ ہے کہ تم نے نیو یار کے ہوتل کنٹین اینڈل کے منیجمنٹ ونسٹرن کو مارنا ہوگا اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر تم نے اسے مارنے سے انکار کیا تو ہم تمہیں یہی پر مار دیں گے یہاں پر جان ونسٹرن کا کافی اچھا دوست ہوتا ہے وہ ونسٹرن کو نہیں مارنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی اپشن نہیں ہوتا اور نہ چاہتے ہوئے جان کو اپشن اس لٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کا اگریمنٹ کا طریقہ بھی کافی الگ ہوتا ہے یہاں پر جان کو اگریمنٹ دن کرنے کے لئے اپنی ایک فنگر کاٹ کر دینی پڑتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ وہ اس اگریمنٹ میں شامل ہو چکا ہے اب انگلی کاٹ کر دے دینے کے بعد ایڈر جان کو نوی یاک پہنچانے کا نظام کرتا ہے جس کے بعد ہم جان کو نوی یاک میں دیکھ پاتے ہیں اب یہاں پر ایڈوکیٹر ایک چینیز کے پاس پہنچتی ہے جو کہ ایک ایسا شخص تھا جو جان کا مقابلہ کر سکتا تھا یہاں پر ایڈوکیٹر سے آئر کر لیتی ہے اس آدمی کا نام زیرو ہوتا ہے اس سے اب جان کو ڈون کر مارنے کا کام مل چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایڈوکیٹرز کو دیکھتے ہیں جو کنگ کے پاس جاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں سلنڈر کرنے کا کہا تھا لیکن ابھی تک تم نے سلنڈر نہیں کیا اور سزا کے دور پر وہ اپنے ایڈنٹ جس کا نام ہنٹر ہوتا ہے وہ تلوار کی مدد سے کنگ پر کافی وار کروا دیتی ہے جس سے کنگ کافی سخمی ہو کر گر جاتا ہے دوسری درہ ہم جان کو دیکھتے ہیں جو کہ نوی یار کے اندر ویسٹرن کو مارنے کا پلان کار رہا ہوتا ہے لیکن وہیں پر زیرو اور اس کے باقی کے ساتھ ہی اس پر عملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک زبردست فائٹ دکھائی جاتی ہے جو کہ جان اور زیرو کا ادمیوں کے درمیان ہوتی ہے یہاں پر جان بائک چلاتے ہوئے زیرو کے ساتھیوں کو مارتے ہوئے بڑی مشکل کی ساتھ ہوتل کنٹینینٹل میں پہنچتا ہے جیسے کہ اس ہوتل میں کوئی بھی کسی کو نہیں مار سکتا تھا تو وہیں پر جان اور ساتھ ہی زیرو ایک صور پر بیٹھے ہوتے ہیں جن کے سامنے شن کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد جان کی ملقات وینسٹرن سے ہوتی ہے یہاں پر وینسٹرن اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے تم نے مجھے جان سے مارنے کا کنٹریکٹ ایلڈر سے لیا ہے لیکن تم میرے دوست ہو اور چاہو تم مجھے مارز بھی سکتے ہو حالانکہ یہاں پر ان دونوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر ایڈوکیٹر پہن جاتی ہے اور وہ جان سے کہتی ہے کہ کنٹریکٹ کو پورا کرو وینسٹرن کو جان سے مار دو لیکن جان اسے نہیں مارتا جسے دیکھر ایڈوکیٹر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ایک کال کرتی ہے اور ساتھ یہ بتاتی ہے کہ ہوتل کنٹینینٹل اب انڈر ورڈ ٹیم کا حصہ نہیں ہے یعنی کہ ایک گھنٹے بعد وہ سارے رول جو مافیا نے بنایا تھے وہ سب بند کر دی جائیں گے کسی پر بھی کوئی بھی پومندی نہیں ہوگی یہاں پر کوئی بھی کسی کو مار سکتا ہے یہاں ہر قسم کا کرائم ہو سکتا ہے اور آج سے ہوتل کنٹینینٹل ہائی ٹیبل کا حصہ نہیں ہے یہ بات دنیا کے سارے حساسن تک پہنچ جاتی ہے کہ نیو یارک کے ہوتل کو ہائی ٹیبل نے اپنا حصہ مانے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد ہم ایک کمانڈو ٹیم کو دیکھتے ہیں جو کہ اتھیاروں کے ساتھ ہوتل کنٹینینٹل میں انٹر ہوتی ہے اور ان کا مقصد جان اور ونسٹن کو جان سے مارنا ہوتا ہے یہ کمانڈو فورس ایجوکیٹر نے بلائی ہوتی ہے اب یہاں ایجوکیٹر کی فورس اور زیرو کی گینگ پہنچ جاتی ہے یہاں پر جان ونسٹن کی ایجوکیٹر کی فورس اور زیرو کی گینگ کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے جہاں پر جان ایجوکیٹر کی پوری فورس کو گلیوں مار مار کر ختم کر دیتا ہے پھر باری آتی ہے زیرو اور اس کی گینگ کی اور جب جان زیرو کی گینگ سے لڑا ہوتا ہے تو یہاں پر بہت سارے گلاسز ہوتے ہیں جس سے یہ ایڈنٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں کھڑا ہے لیکن جان بڑی چلکی کے ساتھ زیرو کو ڈون لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے یہ خبر ایڈوکیٹر تک پہنچ جاتی ہے کہ اس نے کافی سارے لوگوں کو مار دیا ہے اب یہاں پر ایڈوکیٹر کی ونسٹن کو کار لاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے جان کو مار دیا تو میں تمہارے ہوتر کنٹینینٹر کو دوبارہ ریکاور کر دوں گی اور تمہیں دوبارہ یہاں کا منیجر منا دیا جائے گا اتنی دیر میں جان یہاں پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر یہ ویسے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ونسٹن اس سے یہ بات چھپانے لگتا ہے کہ اس کو ایڈوکیٹر کی کال آئی تھی لیکن جان بھی کافی چلاک تھا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ابھی ابھی ایڈوکیٹر سے بات ہوئی ہے تب ہی یہاں پر ونسٹن جان کو گولیاں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری جان مجھے اٹل کو بچانا ہے اب یہاں پر ایڈوکیٹر ونسٹن کو گھڑ لگ کیا کر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس وقت ایڈوکیٹر جان کی باڈی کو دیکھنا چاہتی تھی کیا وہ سچ میں مر چکا ہے یا نہیں اور چیک کرنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ جان کی باڈی غیب ہے وہ ونسٹن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جان کی باڈی وہاں پر نہیں پڑی تھی اگر وہ سچ میں زندہ بچ گیا تو وہ مارے لئے خطے کی گھنٹی بن سکتا ہے وہی پر ہم جان کے ڈوک کو دیکھ پاتے ہیں جو کس ہٹل سے باگ جاتا ہے اور باگتا باگتا ایک سٹیچر کے پاس پہنچتا ہے وہاں پر ایک بکاری جان کو زمین کی سرنگوں میں اسے کہیں لے کر جا رہا ہوتا ہے وہ دون لوگ فائنلی پہنچتے ہیں باوری کینگ کے پاس جس پر ہنٹر نے تلوار سے کافی وار کیے تھے اور زخمی آلت میں وہی پر چھوڑ کر ایڈوکیٹر چلی گئی تھی یہاں پر باوری کینگ نے جان کی جان اس لیے بچائی تھی کیونکہ وہ ہیٹیبل سے بدلہ لینا چاہتا تھا وہ جان سے پوچھتا ہے کہ تم بھی اتنے زیادہ غصے میں ہو جتنا میں تو جان غصے کی آلت میں اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے غصے کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے